اللہ ہوں اللہ ہوں اللہ ہوں اللہ اللہ ہوں اللہ ہوں اللہ ہوں اللہ اللہ ہوں اللہ ہوں اللہ اسلام علیکم راظروں حضرات میں ہوں علی شہرہ بوراب دیکھ رہے ہیں تصنیم ٹی وی وہابیوں دیو بندیوں سے شادی کرنا کیسا ہے آج اس خاص مدے پہ بات کرنے والے ہیں کیونکہ ہونے کو تو ہم سب مسلمان ہیں مگر ہندوستان میں رہ کے ہم ذات میں بھید بھاؤ کرنا سیکھ گئے ہیں یہ اونچی ذات ہے یہ نہیں ہے یہ نیچی ذات ہے آج یہ جانتے ہیں کہ ایک مسلمان کا اسی کے بھائی کے فرقے میں شادی کرنا کیسا ہے تو دیکھتے ہیں یہ خاص پروگرام پہلے تو اس بات کو صاف کر لیتے ہیں کہ قرآن میں کہیں بھی کسی بھی فرقے کا ذکر نہیں ہے نہ کبھی رسول اللہ نے کہا کہ میں سنی ہوں یا شیعہ ہوں یعنی بعد رسول یہ جنگ ہوئی ہے کہ غستاخی ہوئی ہے کہ امت سے کہ وہ اب حصوں میں بڑھ گئی ہے حالانکہ خاندان تو پہلے بھی تھے مگر یہ ذات نہیں تھی نہ رواج تھے نہ رسمیں تھی جو کہ اب ہو رہی ہے قرآن میں اللہ نے مسلمان عورت اور مسلمان مرد کا ذکر کیا ہے نہ کہ شیعہ عورت شیعہ مرد سنی عورت سنی مرد یہ سب نہ جانے کیسے شیطان کی چال سمجھو یا انسان کی اکڑ یا اس کے رواج یا کچھ بھی اس سے ظاہر ہو گئے ہیں اور ہوتے ہوتے بہتر ہو گئے ہیں لیکن اس بات کو عقل کی بات کہیں گے اگر کوئی یہ جان لے کہ کلمہ پڑھنے والا اور ایک اللہ پہ عقیدہ رکھنے والا ہمارا بھائی ہے ہمارا اپنا ہے اور ایسوں سے رشتداری ارشتہ رکھنا جائز ہے نہ رکھو گے تو تم گناہگار ہو ایک مسلمان کو ایک مسکراہت پر بھی سباب اور صدقہ ملتا ہے ساتھ ہی ہمارے نبی کی سنت پر بھی عمل جو ہے مکمل ہو جاتا ہے یہ تو سبھی لوگوں کو دیکھ کے مسکرانے پر مل رہا ہے پھر وہ چاہے کوئی بھی ذات سے ہو تو اگر اپنے مسلمان بھائی کو سلام کرنے یا مسکرانے یا بات یا رشتداری رکھنے سے یہ کہاں پر لکھا ہے کہ یہ غلط ہے آئیے جانتے ہیں قرآن کے حوالے سے کہ ہمارا نکاح کہاں جائز ہے اور کہاں پر نہیں ہے قرآن میں یہ بات موجود ہے کہ کافر سے نکاح حرام ہے کیونکہ اس کا عقائد ایک اللہ پہ نہیں ہے بلکہ اس کا خدا ہی کوئی اور ہے جیسے مان لیتے ہیں کہ ایک مسلمان نے عیسائی سے شادی کی تو وہ نکاح نہیں ہوا کیوں؟ کیونکہ اس لڑکی یا لڑکے کا خدا ہی کوئی اور ہے اور مسلمان کا خدا اللہ ہے تو دونوں میں انبن ہوگی جو اولاد ہوگی اس کا فیصلہ کرنا الگ ہے کہ وہ کیا ہے اس وجہ سے اولاد بھی حلال نہیں ہیں حرام رہی تو اس لئے مسلمان سے مسلمان کا نکاح جائز حلال ہے اور پاک ہے اور وہ بات اور ہے کہ کسی نے اسلام قبول کر کے نکاح کیا ہو تو اس صورت میں یہ حلال ہو گیا ہے اب اگر مسلمان کے بہتر فرقوں میں سے کوئی کہتا ہے کہ میں اللہ کو نہیں مانتا تو جان لو وہ مسلمان ہے ہی نہیں خود کی عقل کا استعمال کر کے سمجھ لو کہ وہ کافر میں ہے تو اس کا نکاح حرام ہو گیا مگر ان فرقوں میں سب کا کلمہ ایک ہے سب شہادت دیتے ہیں اللہ کی گواہی دیتے ہیں اس کا کوئی شریک نہیں ہے نہ کسی نے اسے جنا ہے نہ اس کی بیوی ہے نہ بھائی ہے وہ تنہا ہے اس نے کائنات بنائی سورت چاند بنائے اور ہمارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور اب بس قیامت کے آنے کا انتظار ہے تو اس عقیدے والے سے نکاح جائز ہے حلال ہے پھر وہ شیعہ ہی کیوں نہ ہو یہ بات اور ہے کہ یہ جان کر بھی آپ جاننا نہیں چاہتے ہیں کہ کوئی ایسا عقیدہ رکھتا ہے یا آپ کی کوئی دشمنی ہے اور آپ کو وہ قوم ہی پسند نہیں تو ٹھیک ہے نہ کرے نکاح لیکن اسلام میں حق دلہ دلہن کا ہے کہ وہ اپنے بھائیوں کے بہت تفرقوں میں نکاح کرنا چاہیں گے یا نہیں یہ بات اور ہے کہ سبھی کے رواج اب الگ ہیں کوئی نبھانا چاہتا ہے کوئی نہیں لیکن نکاح مسلمان سے مسلمان کا جائز ہے کر سکتے ہیں کیونکہ اس زمانے میں کوئی وہابی دیوبندی تھا نہیں اگر ہوتا تو ہم کہہ سکتے تھے ہماری نبی تو سنی تھے شیعہ تھے فلانہ تھے مگر ہاں یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے آقا ہمارے جو نبی ہیں مسلمان ہیں اور سرطاج ہیں اور رسول اللہ ہے تو ہمارا فرض ہے امت بن کے رہے نہ ان سب میں دماغ لگائیں کہ شادی کرے یا نہیں یہ آپ کی مرضی ہے جہاں دل کرے کرے نہیں کرے نہ کرے لیکن ایسی باتیں فیلانہ بند کر دیں کہ وہ کافر ہے یا کافر نہیں کیونکہ یہ بھی گناہ میں شمار ہوتا ہے تو فلحال کے لیے صرف اتنا ہی مجدیجی اجازت حاضر ہوں گے ایک اور ایسے ہمتی کو لے کر تب تک کے لیے دیکھتے رہیے تسنیم ٹی وی اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ